آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی یہاں کا جو پولیٹیکل سکوپ ہے وہ برابر ہے جیسے اس سے پہلے کہاں نہیں دیکھئے جو ڈی لیمیٹیشن کمیشن نے کیا وہ تو فائنل ایک چیز ہے اب آپ تو اس پر کچھ نہیں سکتے کور پر جا نہیں سکتے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ وہ ہمارے منشاہ کے مطابق نہیں ہے کوئی انصاف نہیں ہوا ہے لیکن کرنا تو پڑے گا آگے تو جانا پڑے گا راہی لائیے بھائی دیکھئے جو بھی ہے اسی میں تو اب ہم تھوڑے لوگوں کو کہیں گے نہیں ساپ چونکہ یہ ہمارے من منشاہ نہیں ہوا یا انصاف پر مبنی نہیں ہوا تو ہمیں تو اب اسی میں سے لوگوں کے لیے انصاف دیکھنا ہے تو کشمیر پولیس میڈل پر آپ شیخ مرون شیخ بکل آنے گا تو میں نے کہا نا اوچھی سیاست ہے اس سے فرق پڑے گا ایک صاحب ایک عظیم لیڈر تھے وہ ہمارے دلوں میں رہیں گے سیاسی اقتلافات الگ لیکن وہ ہمیشہ ہمارے لوگوں کے دلوں میں رہیں گے یاسین ملے کو خسروعہ تھیرا گیا آپ کیسے دیکھتے ہیں اپنی پارٹی اس ڈیسیجن کو کوٹ کیا دیکھے دیکھے یاسین صاحب نے شاید وہاں خود ہی ایکشپٹ کیا سب تو ابھی تو مجھے پتا نہیں ہے کیا کوٹ فیصلہ سنائے گا ابھی کی جو صورتحال ہے جمہور کشمیر کی یا کشمیر کے انصاف سیاست کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یا یہاں کا پولٹیکل سنیریو یا سکیورٹی ویزن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھے مجھے تو لگتا ہے حالات ٹھیک ہیں ایسا کوئی نہیں ہے اور یہ جو پھلنگز کا سلسلہ ہے یہ تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ آخری گولی بند انہیں تک ہم کہیں گے کہ بیس ہوگا مجھے لگتا ہے لوگ روز مرا کے کام کاج میں اپنے آپ کو بیسی رکھے ہوئے ہیں اچھا ہے دیکھیں اس کے لیے تو لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا باقی اللہ کرے کہ کوئی روڈ میپ نہیں ہے اس کے لیے کی کھلنگز ہوئے ہیں نہیں دیکھیں جب تکنا لوگ جمہور کشمیر کے کھڑے ہو جائیں یہ کھلنگز باندھی ہیں سر سر آخری سار سے ہیں آپ جو پولیس کا رول ہے نوجوانوں کے تائیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں پولیس ایک لائن آرڈر کے حد تک ہی کر سکے اس سے آگے دیں کر سکے اس کے آگے مان باپ کا فارض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کیا پی اے جیڈی چلنج ہوگا آنے والے الیکشن میں پی اے جیڈی کوئی جنہیں نہیں ہے پی اے جیڈی نے آت تک کوئی کامیابی تو دکھائی نہیں روگوں کے ساتھ چلے بہت شکریہ ناظرین یہ تھا ہے ہمارے ساتھ اپنی پارٹس سرورہ صحیح رتا بخاری کیمرہ پرسن آکیب کے ساتھ میں امران نائکو سینے